اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لیا ہوں گرلز کیڈٹ کالج تربت جو ہے بلوچستان میں مختلف جو ہے اسامیاں میٹرکس لے کر ماسٹرز پی ایچ ڈی تک کے جو لوگ ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں مختلف اسامیاں ہیں کیڈٹ کالج میں ہیں اور آرمی کا یہ ادارہ ہے تو اس میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ایڈوٹائزمنٹ ہے یہ ایڈوٹائزمنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مزید یہ کہ یہ جو ایڈوٹائزمنٹ ہے ان کی طرف سے روزنامہ جنگ روزنامہ ایکسپریس نوائے وقت میں جو ہے پبلش کی گئی ہے اس ایڈوٹائزمنٹ کے مطابق آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر فرسٹ پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے سائیکالوجسٹ کی ہے فیمیل ہے اس میں اور اس میں جو بیسک پیسکیل ہے وہ ستاراں کا ہے ستاراں سکیل ہے اس کے بعد اس کی تعداد ایک ہے اور اس میں جو تعلیم ہے وہ ہے ایم اے یا مساوی سائیکالوجی آپ کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے سائیکالوجی میں آپ کا ایم اے ہو ایم اے سی ہو یا کوئی بھی آپ کی مطلب کے ماسٹر وغیرہ ہو سائیکالوجی میں تو آپ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نمبر دو پہ دیکھ سکتے ہیں پرسنل سیکیورٹری ہے میل اور فیمیل دونوں اس میں میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں فیمیل بھی اپلائی کر سکتے ہیں سولویسکیل کی یہ پوسٹ ہے اس میں بھی جنہوں نے ایم اے یا ایم اے سی کی ہوئی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں وہ لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ اس میں اچھی بات ہے اس کے بعد نمبر تین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاف نرس ہے فیمیل سولوے سکیل کی اس میں بھی جنہوں نے بی آس نرسنگ کیا ہویا ہے تین سالہ ڈپلالوما کیا ہویا نرسنگ کا وہ جہاں اس میں اپلائی کرسکتے ہیں اس کے بعد جونئر کلرک ہےuse donne 뭐 male پر اپلائی کرسکتے ہیں female پر جونئر کلرک اس میں بی ایٹھ سی tensor Church جنہوں نے بی ایٹھ سی گریڈوئیشن مگارہ کی ہوئے اور بی شار اکشار یعنیل ایماری س Randhas تو وہ لوگ جنہوں نے اپلائی کرسکتے ہیں اس کے بعد جنریٹر آپٹریٹر ہے میل یہ دوستو پانچ سکیل کی پوست ہے اس میں میٹرک ہونی چاہیے اور میکینیکل کا جو ہے آپ کا ڈپلومہ ہونے چاہیے جنریٹر کے ریلیٹیڈ اس کے بعد کوک ہے میل اس کی بھی چوتھا سکیل ہے اور میٹرک آپ کی ہونی چاہیے پڑھنا لکھنا جانتا ہو اس کے بعد درائیور میل ہے یہ بھی چوتھے سکیل کی ایک پوست ہے اس کے بعد ویٹر کی بھی دو پوست ہیں یہ ایک سکیل کی پوست ہے اس کے بعد ڈش واشر میل ہے دو پوست ہیں اس کے بعد گراؤنڈ مین کی بھی ایک پوست ہے یہ بھی ایک سکیل کی ہے میل اس کے بعد سنڈری ورکر میل ہے اس کے بھی دو پوست ہیں تو دوستو یہ مختلف جو ہیں پوست ہے اس میں میل اور فی میل جو ہیں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ستارویں سے لے کر ایک سکیل تک ہے نوکریاں اس کے بعد اب اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے دوستہ اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں اپنا جو سی وی ہے اور اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہیں اس کے علاوہ اپنا جو آپ کا آئی ڈی کارڈ کی تصویر ہے فوٹو ہے اس کے بعد یہ سب جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں ان کی آپ نے بنا لینی ہے ایک فائل اور اس کو جو ہے آپ نے ای میل کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہا ہے ان کا ای میل اڈریس ہے gccturbert.official.gmail.com ہے اس کا آپ کو لینک بھی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ وہاں پہ جا کے اس کو کوپی کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے آپ نے میل کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اپنا ایک اپلیکیشن لکھ لینی ہے اس کے ساتھ آپ نے سارے سرٹیفکیٹس لگا لینے ہیں اور جس پوست کے لئے اپلائی کرنا ہے وہ پوست آپ نے لفافے کے اوپر لکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ارسال کر دینا ہے پوست آفیس کے دروں گلز کیڈیٹ کالیج جو تربت ہے اس کے نام کے اوپر تو دوستو اس کی جو اپلائی کرنے کے لاز ڈیٹ ہے وہ ایک سبتمبر 2023 ہے اس سے پہلے والے آپ نے ایمیل بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوست آفیس کے دروں ان کو سینڈ بھی کرنا ہے اس میں کافی ساری رہائش کی اور اس کے علاوہ آپ کو چھٹی کی محفوظ کیمپس حفاظت اور مراد جو سہولیات ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ پروائیڈ کی جائیں گی اپ ڈیٹس کے لئے میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں ویل ایکن کو بھی پریس کر لیں اور فیس بک اور ویٹس اپ گروپ کو بھی لازمی جوائن کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تینکیو سو مچ